موسیقی عزیز طلبہ آپ لوگ گزشتہ پانچ سال سال سے دس سال سے یہ سن رہے تھے کہ دیش میں بہت بنگلہ دیشی گھوسائیں ہیں گز پیٹھئے ان کو کہا جاتا تھا بولتے بنگلہ دیشی تھے لیکن لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ یہ سب مسلمان ہیں اور یہ مسلمان الیکشن پر بھی اس طرح سے باہر کے آئے ہوئے ووٹنگ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں بہت شور مچا بی جی پی کے ایک لیڈر جو اب نہیں ہیں وزیر تھے یہاں بھی کہتے تھے کہ گز پیٹھئیوں کو بھگایا جائے گا نرین مودی جو اپنے آپ کو بیک ور کلاس کا سمجھتے کہتے ہیں دو ہزار چودہ کے انتخابات میں آسام کے علاقوں میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ گز پیٹھئیوں کو کھدیڑ دیا جائے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گز پیٹھئیوں سے ان کی مراد کیا تھی وہ کن کو گز پیٹھئیے کہنا چاہتے تھے بہت دھنگا مل ہوا بہت شور مچا کل 31 اگسٹ کو انہارسی لسٹ ڈیکلیئر ہوئی ان کی صفوں میں ماتم بجھ گیا یہ جو کہتے تھے اس کے اُلٹ نکلا پچھلی لسٹ میں چالی کلاک سے زیادہ لوگ انہارسی ریجسٹر سے خارج تھے ایکسکلوڈ تھے جب اب دوبارہ لسٹ آئی تو صرف انیس لاکھ لوگ رہے گئے کہاں کروڑوں یہ بولتے تھے انیس لاکھ لوگ رہے گئے اور یہ بہت دکھ کی بات ہے اور آر ایس ایس اور بیجی پیوالوں کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوبنے کی بات ہے کہ اس لسٹ میں بارہ لاکھ سے زائد ایس ٹی او بی سی اور ایس ٹی کے لوگ ہیں اور صرف سات لاکھ مسلمان یعنی موڈی دو ہزار چودہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایس ٹی ایس ٹی کے لوگوں کو خدر دیں گے بارہ لاکھ نام نکلے ہم تو ان کو بھاردیے مانتے ہیں وہ اسی دیش کے ہیں کسی وجہ سے وہ ڈاکومنٹس نہیں جمع کرا سکے لیکن یہ اس قسم کی پالیسی اپنا نفرت کی سیاست کرتے ہیں آپ کو محبت کی سیاست کرنی ہے لیکن محبت کی سیاست کرنے کے لیے ظالم سے آپ کو ٹک کر لیں سماج کی مہتپوڑ گھٹناو کی جانکاری کے لیے ایم این ٹی بی کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر مہتپوڑ جانکاری ملتی رہیں